اتنے آسو کی کلے جا پھٹ پڑے گا نربیہ کی ماں ہر تاریخ پر روتی ہیں ان کا من کہتا ہے درندوں کو کل ہی پھانسی ہو جائے بیٹی کو گئے سات سال گزر چکے ہیں لیکن انصاف تاریخوں میں الجا ہوا ہے ماں کا چہری کے چکر کاٹ رہی ہیں تو اس چیمبر سے اس چیمبر اس کمرے سے اس کمرے اس کوٹ سے اس کوٹ آنسو آگ میں لیے ماں بیٹی کے لیے انصاف کے لیے دردر کی چھوک رکھا رہی ہے پورا دیش پوچھ رہا ہے کہ آخر کب تک پھانسی کب ہوگی میں سات سال سے سنگھ ہرچ کر رہی ہوں میں دوائی ٹھا کے روز چلتی ہوں روز کوٹ آتی لیکن ہم کو تو لگتا ہے کہ ان کو فانسی لگنے سے پہلے کوٹ ہمیں فانسی لگا دے گی انصووں کے مرم کو سمجھنا مشکل نہیں ایک بیٹی کی ماں ہر سنوائی پر پوری آسٹھا کے ساتھ عدالت آتی ہے پورا دن عدالت میں گزار دیتی ہے لیکن عدالت سے ملتی اگلی تاریخ کے سلسلے میں اب اس کے سبر کا باندھ چوٹ گیا مجرموں کو ملتی محلت کا ملال آنسو بن کر آنکھوں سے پھوٹ پڑتا ہے پتہ نہیں فانسی کا انتظار کب ختم ہوگا کہیں نہ کہیں جس صاحب ان کے فیور میں آرڈر ان کا ہر روز سن رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے کب تک سنیں گے کہیں نہ کہیں یہ باؤنڈ ہوگا کل سپریم پورٹ میں ان کی پٹیسن خارج ہوگی اور یہاں ہم یہاں منڈے کو ڈیٹ ہے نا اتنا دن سائی تو منڈے کا بھی انتظار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو باؤنڈ ہوگا کہیں نہ کہیں تو کوٹ کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر ڈیٹ ورنٹ کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے سات سال سے بھٹکتی یہ ماں ہتاش ہو کر عدالت کے در پر ہی بیوسی میں ففق پڑتی ہے اس کا زخم عدالت سے مل رہی ہر تاریخ کے ساتھ تیستہ ہے اس ماں کے درد کو شبدوں میں بیان کرنا ممکن نہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے کوٹ کا چہری کا چکر کاٹتے کاٹتے جیسے انصاف سے ان کا بھروسہ کمزور ہونے لگا ہے کہتی ہے کوئی نہیں جانتا نرحیہ کے گناہگار کو انصاف کم ملے گا ہم نے سات سال بچی کو کھوئے ہو گیا ہم نے انصاف نہیں ملا ان کو اتنا حوصلہ مل گیا کانون نے ان کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ آج کوٹ ان کو رائٹ دے رہا ہے تنہیں ان کو کوٹ موقع دے گا ان کے حوصلے بڑھیں گے ابھی تو یہ پردارشن کر رہے ہیں ابھی تو باہر نکال کے بچیوں کے ساتھ کرائن کریں گے کرائن کریں کیوں کیوں ان کو پتہ ہے کہ کوٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کانون ان کو سپورٹ کر رہا ہے فاسی سزائے موت مرتیدن ہندوستان کے کانون میں یہ سب سے بڑی سزا ہے ایک ایسی سزا جسے سن کر بڑے بڑے اپرادیوں کا خون پانی ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے گنہگار فانسی کا نام سنتے ہی تھررانے لگتے خوف سیہرن بن کر ان کی راغوں میں دوڑ جاتا ہے رونگ کے کھڑے جاتے موت کو قریب آتا دیکھ کھانا بینا چھو جاتا ہے لیکن یہیں پر چار ایسے بھی گنہگار ہیں جو فانسی کے پندے سے لکاچھپی کا کھیل کھل رہے ہیں دیش کی سب سے بڑی عدالت سے ان کو فانسی مل چکی ہے پھر بھی قانونی داؤ پیج کی آر میں یہ سزا موت سے تاریخ پر تاریخ لے رہے ہیں فانسی کا قانون کہتا ہے ہینگ چلڈے جس کا مطلب ہوتا ہے دوشی کو تب تک فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے جب تک اس کی سانسیں نہ روچائیں لیکن اسی قانون کا تقاضی دیکھیں نربیہ کے ان گنہگاروں کو سانس لینے کی محلت ملتی جا رہی ہے سوال ہے کی آخر نربیہ کے قاتلوں کو فانسی کیوں نہیں ہوئی گنہگاروں نے جب نیا داؤ کیا چلا ہے قانونی داؤ پیج میں کیوں فنس گئی ہے فانسی نربیہ کی ماں کو کب تک تاریخ پر تاریخ ملتی رہی نربیہ کے گنہگاروں کے ہر داؤ پیج کا پورا بیورہ آج آپ کے سامنے ہوگا آخر ان کی فانسی کی فائل کوٹ در کوٹ کیوں گھوم رہی ہے فانسی کی اگلی تاریخ کے مقرر ہونے میں ابھی کیا ارچن ہے فانسی تیہ ہے یہ پورا دیش جانتا ہے لیکن فانسی دینے میں ہو رہی دیری لوگوں کو راس نہیں آ رہی ہے قانون کی کتاب میں بھلے ہی اس ماہ کے آسووں کا کوئی مول نہ ہو لیکن لوگوں کے دل میں ضرور ہے یہی وجہ ہے کہ اب لٹکی ہوئی فانسی کو لے کر عدالت کے سامنے لوگ پردرشن کرونے ہیں تاریخ اور قانونی داؤ پیج میں یہ معاملہ اور کتنا الجے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن ایک بار پھر کوٹ کی اور سب کی نظر ہے ابھی نربیہ کے گنہگاروں سے جڑے تین مقدمے چل رہے ہیں سپریم کوٹ میں ایک ان سرکار کی آچکا جس میں دوشیوں کو الگ الگ فانسی دینے کی مانگ کی گئی ہے سپریم کوٹ میں بینہ شرما نے راشپتی سے دیہ اچکا خارج ہونے کو چنوتی دی ہے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے کو لے کر پٹیالا ہاؤس کوٹ میہر جی داخل کی گئی ہے دیش کو جھگجھوڑنے والا نربیہ کے اس کوٹ کی سنوائی کے چکر میں فس گیا ہے اور دوشیوں کی فانسی میں لگاتار دیری ہو رہی ہے نربیہ کے دوشیوں کو الگ الگ فانسی دینے کی کینڈرو اور ڈلی سرکار کی آچکا پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کوٹ نے اسے ایک دن کے لیے ٹال دیا ہے درسل پچھلی سنوائی میں سپریم کوٹ نے دوشیوں کو نوٹی جاری کرتے ہوئے جواب مانگا تھا لیکن اس کا جواب کوٹ کو نہیں ملا جس کے چلتے اب اس پورے معاملے کے سنوائی سپریم کوٹ شکروار کو کرے گا نربیہ کی ماں کے یہ آنسوں یوں ہی نہیں آنکھوں سے گر رہے ہیں اپنی بیٹی کے گنہگاروں کو فانسی کے فندے تک پہنچانے کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں وقیلوں کی دلیل اور قانونی دعاوں پیچ کے ہاتھوں مجبور یہ ماں ہر روز کورٹ کا چکر لگاتی ہے دن بھر ایک عدالت سے دوسری عدالت جاتی ہے مثال کے طور پر تیرہ فروری یعنی گروار کو فانسی سے جڑے تین الگ الگ ماملوں کے سنوائی تھی دو مقدمے سپریم کورٹ میں تھے تیسرا دلی کی پٹیالا ہاؤس کورٹ سپریم کورٹ میں دوشیوں کو الگ الگ فانسی دینے کی مانگوالی گندر سرکار کی آچکہ کی سنوائی تھی دوسرا راشت پتی سے دائے آچکہ خارج ہونے کے بعد وینے کی تھی تیسرا کیس پٹیالا ہاؤس کورٹ میں سنوائی ڈیتھ وارن جاری کرنے کی آچکہ پر تھا تینوں مقدموں پر سنوائی کے دوران نربیہ کی ماں کورٹ میں موجود تھی اور اگلی تاریخ لے کر واپس گئے سپریم کورٹ چودہ فروری یعنی شکروار کو فیصلہ سنائے گی وہی پٹیالا ہاؤس کورٹ میں اب سو موار کو دو پہر دو بجے ہوگی سنوائی ہم ایک نئے ارجے کے ساتھ ہر روج کھڑے ہوتے ہیں کھڑے رہیں گے ایک نئے ایک دن وہ فانسی پہ چاروں جرور لٹکیں گے جرور لٹکیں گے ایک طرف نربیہ کی ماں ہے دوشیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے پوری ارجہ سے جٹی وہیں دوسری اور دوشیوں کے وقیل فانسی میں دیری کے لیے ہر روج نئی دلیلوں کے ساتھ کورٹ پہنچتے ہیں فلاحال دلی سرکار کی طرف سے بھیجی گئی مرسی پیٹیشن کو لے کر ہتھیار بنا کر فانسی میں دیری کی کوشش کی جا رہی گروہر کو ہوئی سنوائی میں دوشیوں کے وقیل اے پی سنگھ نے سوال اٹھائے کہ دلی سرکار کی طرف سے مرسی پیٹیشن کو لے کر جو لیٹر بھیجا گیا تھا اس پر ہوم مینسٹر اور لیفٹنینٹ گورنر کے سائن نہیں تھے لیکن سولی سیٹر جنرل تشار مہتا نے اس کا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ لیٹر پر دونوں کے سائن تھے کورٹ نے بھی مانا کہ لیٹر میں کیے گئے دستخط اوریجنل تھے لیکن اے پی سنگھ اپنی بات پر اڑے رہے انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر واتسپ سے بھیجا گیا اس پر سی سودیا جی او ایس ڈی کیوں لکھا تھا اے پی سنگھ نے یہ بھی کہا کہ وینے کی دیائی آج کا ٹھکراتے ہوئے اس کی آرثی کے ستھیتی پر دھیان نہیں دیا گیا وینے آدتن اپرادی نہیں ہے قانون کا چھات رہا ہے اس پر کورٹ نے کہا کہ دوشیوں کے وکیل اس طرح کی ایموشنل باتیں کرنے کی بجائے صرف پانونی دلیلیں رکھیں اے پی سنگھ نے کہا کہ دیش میں یہ پہلی بار ہوگا جب ایک ساتھ چار دوشیوں کو فانسی دی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وینے ڈپریشن میں ہے نماغی حالت ٹھیک نہیں ہے جیل میں اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی لیکن سولی سیٹر جنرل تسار مہتا نے کہا کہ انہوں نے جگھن نے اپراد کیا ہے یہ ریئرسٹ آف در ریئرسٹ کیس ہے نربیہ کیس کے دو ماملوں میں شکروار کو بھی اسی طرح سے زرہ ہوگی کیندر سرکار نے اپنی سرجی میں کہا ہے کہ اب صرف پون کے پاس قانونی وکل بچا ہے لیکن اس وجہ سے باقی دوشیوں کی بھی فانسی نہیں ہو پا رہی ایسے میں اب کورٹ کو تیہ کرنا ہے کہ دوشیوں کو الگ الگ فانسی پر لٹکایا جائے گا یا نہیں کیونکہ دوشی پاون گپتہ کے پاس ابھی کیوریٹیف پیٹیشن اور دائی آج کا دونوں کا وکل بچا ہوا ہے موگے سنگھ کی کیوریٹیف پیٹیشن اور دائی آج کا پہلے ہی خارج ہو چکی ہے اکشہ تھاکر کے پاس بھی اب فانسی سے بچنے کا کوئی قانونی وکلپ نہیں بچا وینہ شرمہ کی بھی کیوریٹیف پیٹیشن خارج ہو چکی ہے اور راشپتی نے بھی دائی آج کا خارج کرنا ایسے میں صرف پاون ہی ایسا دوشی ہے جس کے پاس ابھی فانسی سے بچنے کی لائی اپ لائن بچی ہوئی ہے اسی بیچ پاون کا کیس لڑ رہے وکیل اے پی سنگھ نے پاون گپتہ کی پیروی سے منع کر دیا جس سے کیس میں نیا موڑ آ گیا اچانک اس لئے ہٹ جاتے ہیں لگاتار اس کو ہم ڈاکومنٹ دے رہے ہیں ڈاکومنٹ نے وہ نیا ڈاکومنٹ لے کے آیا اسکول سیٹیفکٹ لے کے آیا اب اس کو ریلیف ملے ریف مجھ سے نہیں ملے کہیں اور سا ریلیف ملے جو بینائل ہے گھٹنا کے سمیں بالک تھا نابالک تھا تو اس کی وہ سب ہونی چاہیے لیگر امیڈی جسے ملنا چاہیے ہو سکتا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پھانسی کی سزا ڈالنے کے لیے لگاتار پہنٹر بازی ہو رہی ہے ابھی ایپی سنگھ دوشی اکشہ تھاکور اور وینہ شرما کی پیر بھی کر رہے ہیں موکیز سنگھ کی وکیل ورندہ گروور ہے ایپی سنگھ کے منع کرنے کے بعد وکیل روی کاجی کو کوٹ نیپونگوپتہ کا وکیل بنایا جو پٹیالا ہاؤس کوٹ میں اس چیک میں اپلیکیشن لگائی ہے اس پر سترہ تاریخ کے لیے سوم بار کے لیے موٹ کیا ہے سوم بار کو موٹ کرنے کے لیے کہا ہے سوم بار کے لیے کہا ہے اس میں سترہ تاریخ کے لیے دیو دی ہے دو بجے کے لیے کیونکہ جب تک جب تک پروسیدن چل رہی ہے جب تک پینڈوکٹ کے لیے آرٹکل 21 بھارت کے سنبیدھان کے مطابق جو جو کانونی سہولتی بھنگوئی ہیں ان کو سب یاد ان کا آدھار ہوگا اور یہ مانا جائے گا ابھی بھارت کے سنبیدھان کے انسار بھارت کے سنبیدھان کے انسار یہ چلائی جائے نربیہ مامنے میں پٹیالا ہاؤس کوٹ نے آج ایک بار پھر ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں کیا اور سنوائی کو سوم بار تک کے لیے وکیل نے کہا کہ اگر دوشی لیگل ایڈ لینے سے منع بھی کرتا ہے تب بھی کوٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے لیگل ایڈ مہیا کروائی جائے لیکن یہ کوٹ کو ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے سے نہیں روکتا اس لئے ڈیتھ وارنٹ جاری کیا جائے لیکن دوشیوں کے وکیل نے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے جانے پر ویروت جت آیا ساتھی ساتھ اگر پٹیالا ہاؤس کوٹ اگلا ڈیتھ وارنٹ جاری کرتا ہے وہ تیسرا ڈیتھ وارنٹ ہو اس سے پہلے کوٹ نے 22 جنوری اور ایک پروری کو فانسی دینے کا ڈیتھ وارنٹ جاری کیا تھا فانسی کے فندے پر نربیہ کے گنہگاروں کا لٹک نابدہ آخری بار تاریخ ایک پروری کی مقرر تھی وقت مقرر تھا لیکن گنہگاروں کو فانسی قانون کے دعوں پیج کے فندے میں اٹک گئی یہاں تک کہ تحار پرشاسن نے جلات کو بھی فانسی کے لیے جیل میں بلالیا تھا پون جلات کے تحار میں قدم رکھتے ہی نربیہ کے گنہگاروں کا کاؤنڈاؤن بھی شروع ہو گیا مگر وہ فانسی جو پہلی پروری کی پاہ پھٹتے ہونی تھی وہ ہو نہ سکی تب فانسی کے دوران موجود رہنے والے کرمچاریوں اور ادھکاریوں کی لسٹ تیار تھی جیل پرشاسن وہ خاص رسی منیلا روپ بھی مانگوا چکا تھا جس سے دوشیوں کو فانسی دی جانی تھی تحار جیل میں پورے دن فانسی کا ٹرائل ہوا میرر سے آئے جلاد پون نے رسی لیور اور تخت سب کا ٹرائل کیا لیکن سپریم کورٹ نے فانسی ٹالنے کا فیصلہ سنایا جس کے چلتے فانسی ٹل گئی ویسے تو تحار میں فانسی کی تیاری پچھلے دو مہینے سے چل رہی ہے جیل لمر تین کی فانسی کوٹھی کی مرمت اور وہاں تخت لیور لگانے کا کام دسمبر سے ہی چل رہا ہے بکسر جیل سے فانسی کی رسی مانگائی گئی تیاری جیل کے فانسی گھر میں قیدیوں کے وجن کے برابر ریت کی بوریوں کے ساتھ فانسی کا ٹرائل کیا جا چکا تھا لیکن قانونی ارچن فانسی کے راستے میں آڑے آگئے قاتلوں کے پاس فانسی سے بچنے اور قانون کو بٹکانے کا ابھی بھی موقع بچا ہوا تب تک نربیہ کی ماں نربیہ کی آتما اور دیش کی تمام بیٹیوں کو انصاف کا انتظار کرنا پڑے گا ڈلی کے گارگی کالج میں چھرچار کے معاملے سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد